اسلام علیکم بھائی پرموٹ ڈس اس بل آدم ویڈیو والی سرکہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈوائیس کے ریلیٹڈ بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہواوے وائے سیون پی ہونے والا ہے اٹلیس لیکس کے مطابق اب یہ جو سیل فون ہے یہ ڈیزائن وائز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سیل فون کے بارے میں بتاؤں ہواوے وائے سیون پی جو ہے یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہونے والی ہے جو کہ ہواوے کہ جو سارا سینیریو ہے اس کے اندر ایک میجر ٹپنگ پوائنٹ ہوگی اب نارمالی جب بھی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ڈیوائیس بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈیوائیس ہے تو اس کے اندر کوئی دو ریزنز ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسے ہارڈ ویر کے ساتھ آ رہی ہو جو کہ پہلے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے لائک اگر فولڈیبل فونز ہیں یا اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہے اور دوسری بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کوئی فون کافی کم پرائس میں کوئی ہارڈ ویر لے آیا ہے جو کہ ہم نے نہ دیکھی ہوں لیکن آج جو ڈیوائیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک ایسے ڈیوائیس ہے جس کی ہارڈ ویر اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن کچھ میجر نیا نہیں ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سوفٹری والی سائٹ میں یہ ڈیوائیس کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سوفٹری والی سائٹ کو ہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو پہلے ہارڈ ویر کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ڈیزائن ویر جو موبائل فون ہے کافی سمپل ہونے والا ہے اس کے جو مین ہائی لائٹ ہوگی وہ اس کا فرنٹ ڈسپلے ہوگا جو کہ پنچ ہول ڈسپلے ہونے والا ہے یہ اگزیکلی وہی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اس سے پہلے ہم پاکستانی مارکٹ میں ٹیکنو اور انفینکس جیسے برینڈز کی طرف سے دیکھ چکے ہیں اور یہ ایل سی ڈی ڈسپلے کو یوز کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو بنانا اترا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا ایمولیڈ کو تھا کیونکہ ایمولیڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ٹریڈ مارک سامسنگ کے پاس ہے اور اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے ایمولیڈ میں بھی آ رہے ہیں فونز جیسے ویوو کا وی سیونٹین ہے یا اے فیفٹی وان ہے سامسنگ کی طرف سے لیکن ان میں اور جو ایل سی ڈی ڈسپلے ہوتا ہے اس میں مین جو ڈیفرنس ہے جسے آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسا ہوا ہے وہ ان ڈسپلے فنگر پر سکینر کا ہوتا ہے اور وائے سیون پی کے اندر بھی آپ کو ایل سی ڈی ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا بیک سائٹ پر آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جو کہ 48 میگا پکسل کے مین کیمرا کے ساتھ آئے گا اور انٹرسٹنگلی یہ فون 30,000 کے رینج کے کہیں قریب آنے والا ہے اور اس پرائس ٹیک کے اندر آپ کو نائٹ موڈ دیکھنے کو ملے گا اور ہواوے نائٹ موڈ کے اندر لیڈر کنسیڈر کی جاتی ہے تو اس حساب سے یہ جو فون ہے ایک کافی انٹرسٹنگ ڈیوائس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ 4000 ایمی ایج کی بیٹری ہے اور وہ سارے سپیسیفیکیشنز ہیں جو کہ آپ ہواوے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پروسیسر میں آپ کو کرن سیون ٹین ایف دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ہم اس سے پہلے ہواوے وائی سیون وائی نائن پرائیم وائی نائن ایس جیسی ڈیوائس کے اوپر پہلے ہی دیکھ چکے ہیں تو کوئی نیا ہارڈ ویر فیچر نہیں ہے جو کہ بہت بڑی ہائی لائٹ بنے لیکن سوفٹیر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر چیزیں انٹرسٹنگ ہیں بسیکلی ہواوے وائی سیون پی کے بارے میں لیکس آ رہی ہیں کہ کچھ مارکٹ کے اندر یہ پہلی ہواوے ڈیوائس ہو سکتی ہے جو کہ جی ایم ایس کو سکپ کر کے ایچ ایم ایس کو لے کر آئے گی اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا سینریو ہے تو میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں جی ایم ایس گوگل میڈیا سروسز ہے جو کہ ہر فون کے اندر ہم آج کل دیکھتے ہیں بسیکلی آپ کے فون کو جب آپ آن کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو گوگل پلے سٹور یوٹیوب جی میل جیسی سوفٹیر پہلے سے ملتی ہیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جی ایم ایس کو انسٹال کیا گیا ہوتا ہے اور ریسنٹلی کیونکہ یو ایس نے ہواوے کو بان کر دیا تھا اور گوگل نے اپنے ٹائز ہواوے سے ختم کر دیئے تھے تو اب ہواوے اپنے فون کے اندر آؤٹ آف دا باکس کمپنی سے گوگل پلے سٹور یوٹیوب جیسی اپلیکیشن نہیں دے سکتی کیونکہ گوگل کا جو لائسنس ہے وہ ہواوے کی طرف سے کینسل ہے اور ان کا آپس میں کافی پھڑا چل رہا ہے بسیکلی تو اب اس کی جگہ پر کیا کیا جائے گا اس کی جگہ پر جی ایم ایس کو ریپلیس کرنے کے لئے ہواوے ایچ ایم ایس لے کر آنے والی ہے اور وائے سیون پی کے بارے میں امید ہے کہ یہ پہلی ایسی ڈیوائیس ہوگی جو کہ ایچ ایم ایس کے ساتھ آ رہی ہوگی میں یہاں پر یہ کلیر کر دوں کہ یہ ہارمنی او ایس نہیں ہے جو کہ ہواوے نے اپنا آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا ہے وہ ایک سیپریٹ چیز ہے اس فون کے اندر آپ کو انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم ہی دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے اندر جو گوگل کی سرویسز ہیں وہ موجود نہیں ہوگی کیونکہ انڈرویڈ بزارتے خود کسی کی جاگیر نہیں ہے انڈرویڈ ایک اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی اس کو استعمال کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو گوگل کی سرویسز ہوتی ہیں جن میں پلی سٹوز جی میل وغیرہ ہوتی ہے وہ گوگل کی ملکیت ہے اور اس کو ہواوے یوز نہیں کر سکے گی تو اس کا جو نارمل یوزر زون پر کیا ایفیکٹ آئے گا فرسٹ آف آل تو آپ کو آؤٹ آف دا باکس ہواوے میڈیا گیلری دیکھنے کو ملے گی جو کہ بیسیکلی ہواوے کی اپ گیلری ہے وہاں سے آپ سوفٹرز وغیرہ کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے جی میل کی جگہ آپ کو ہواوے خود اپنی ای میل پروائیڈ کرے گی ہواوے ویڈیو آ جائے گی یوٹیوب کی جگہ یہاں پر میں یہ چیز بھی انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بعد میں اپنے فون کے اندر یہ جو سرویسز ہیں ان کو یوز نہیں کر سکیں گے گوگل پلی سٹوز شاید انسٹال نہ ہو لیکن باقی جو اپلیکیشنز ہیں جن میں یوٹیوب بغیرہ ہے وہ اے پی کے تھو اپ کر سکیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ ہواوے کی طرف جا رہی ہے اب اس سارے سنریو کو کیسے انفولڈ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ان ٹرمز آف ایکچال ویلیو یہ فون کافی مزہدار ہونے والا ہے تھرٹی تھاؤزن کے پرائز ٹیک میں فارٹی ایٹ میگا پیکسل کا کیامرہ ہواوے کی ریپیٹیشن ایک نیا ڈیزائن اور نائٹ موڈ جیسی فیسیلٹیز بہت اچھی بارگین ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ یوزرز اس پر کیسے ری ایک کریں گے کیا یوزرز ایچ ایم ایس کو ایڈاپٹ کر لیں گے کیا یوزرز کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو گوگل کی سروسیز چاہیے یہ تو آنے والا ٹائم بھی بتائے گا اور دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہواوے اس کو کیسے مارکٹ کرتا ہے کیا ہواوے اس کو چھپا کر چلتا ہے یا ہواوے اس کو سٹریٹ اپ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے ایچ ایم ایس کو انسٹال کر دیا ہے اور ایچ ایم ایس میں آپ کو یہ یہ فائدہ ملیں گے یہ نقصانات ملیں گے تو یہ جو چیزیں آئیں آنے والا ٹائم بھی بتائے گا لیکن ابھی کے لیے جو فون ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ڈیوائس نظر آ رہی ہے اور پاکستانی مارکٹ میں یہ فون کب آتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی گیرنٹی نہیں ہے لیکن کچھ مارکٹ کے اندر یہ فون پری آرڈرز کے اوپر یا تو افیشل ہو گیا یا اس کے رینڈرز لیک ہو گئے ہیں اور ان ملکوں میں کوئیت ہے اس ملک میں میان مار ہے تو اس طرح کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر یہ جو فون ہے پہلے سے ہی پری بوکنگ پر جانا سٹارٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ آنے والے قریبی ٹائم کے اندر یہ فون پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی آ جائے گا اب مجھے آپ لوگوں نے کمنٹسوں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہواوے ایچ ایم ایس پاکستانی مارکٹ میں سکسیسفل ہو پائے گی پرسنلی اگر آپ میرے اپینینز کی بات کرتے ہیں تو آئے ہاف سیریسلی سین کے لوگوں کی جو ہواوے سے لائلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت ایسے ہواوے یوزرز ہیں جو کہ ہواوے کے فونز کو ہی یوز کریں گے میں نے بھی یہ چیز ریلائز کی جب میرا پی تھرٹی پرو میں یوز کر رہا تھا اور میٹ تھرٹی پرو آیا وہ پاکستان میں لانچ بھی نہیں ہوا کوئی ریویو یونٹ نہیں آیا تو میں نے اپنے پیسوں سے بھی اس کو فوراں خرید دیا اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ ہواوے کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت مزیدار ہے اور ہواوے کے فونز کافی ریلائیبل ہیں تو دیکھنے میں آئے گا کہ ساری چیزیں کیسے انفورڈ ہوتی ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا کسی نیکس ویڈیو ملاغات ہوگی یہ چیز کلیر کر دوں یہ انفینکس کا فون تھا جو کہ میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہے تو اس کو وائی سیون پی مت سمجھ لینا یہ انفینکس کی ڈیوائیس ہے اس کو شو کرنے کی ریزن یہ تھی کہ یہ بھی فرنٹ پر پنچھول ڈسپلے کے ساتھ آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو یہاں پر ڈسپلے کیا ہے ویسے ابھی وائی سیون پی جو ہے وہ افیشل نہیں ہوا پاکستان کے اندرے اپنا خیال رکھے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کب کرنا ہے ملین ہو جائے ہیں مطلب تھوڑی سی عزت رکھ لو سبسکرائب کر دو اور انسٹرگر پر فالو کر دو اس بھلال سائننگ آف اللہ حافظ